فیک چائنیز ایکس کہہ رہا ہے جو چین سے امپورٹ ہو رہے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ لوکلی کچھ لوگ انوالو ہیں نکلی انڈو کے سنڈکیٹ میں مانا آج کے اس دور میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کہ ایسے کچھ لوگ چند کاغس کے ٹکڑوں کے لیے لوگوں کی زندگی سے کھلوار کرنے پر اتارو ہیں کیا سوارت اتنا مہتوپورن ہو گیا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر کسی اور کی بلی چڑھا دی جائے تو بھی جائز ہے ان ملاوٹ کھوروں کے زمیر جیسے نیلام ہو گئے ہیں اس بازار میں شوق خریدنے کے لیے آج ہم اس ویڈیو سے کھلاسہ کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے بنائے جا رہے ہیں یہ نکلی انڈے بھارت میں نکلی انڈا بنانے کا کاروبار فلفول رہا ہے یہاں انڈے کا درونی پیلا بھاگ یعنی کی یوک اور اس کا باہری سفید حصہ یعنی کی ایگ وائٹ سوڈیم ایلگنائٹ ایلیوم جیلٹن کھانے یوگ کی کیلشیم سے تیار کیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں اس میں پانی اور کھانے کے یوگ یا رنگوں کو ملا کر اسے خوبہو اصلی انڈے کی شکل دی جا رہی ہے سب سے پہلے ہلکے گرم پانی یعنی گنگونے پانی میں پریابت ماترہ میں سوڈیم ایلگنائٹ لیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے ملا کر انڈے کے سفید آکار کی طرح تیار کیا جاتا ہے پھر اسے جیلٹن اور بنجویک ایسٹ ایلیوم وہ انگی دوسرے رسائنوں کے ساتھ ملا کر انڈے کا سفید حصہ تیار کیا جا رہا ہے انڈے کے پیلے حصے کو تیار کرنے کیلئے صرف پہلے سے تیار مشرن میں کھانے یوگ یہ پیلے نیبو کا رنگ دے دیا جاتا ہے اس کے بعد تیار سفید اور پیلے حصے کو کیلچیم کو رائٹ کے ساتھ مشرت کر انڈے کے آکار میں ڈھال دیا جاتا ہے نکلی انڈے کے کاروبار کا یہ تھا اصلی سچ دیکھنے میں اصلی اور نکلی انڈے لگ بھگ ایک جیسے ہی دیکھتے ہیں ان کو صرف دیکھ کر ان کے بیچ کا انتر سمجھ پانا اتنا آسان نہیں ان کے بیچ کا انتر سمجھنے کیلئے اس کو تھوڑا باریکی سے دیکھنا پڑے گا کیسے آئیے بتاتے ہیں ان چھے چیزوں کا دھیان رکھی آپ اگر آپ نے ان چھے ٹپس کو فالو کیا تو آپ پہچان لیں گے کہ نکلی انڈے کون سا ہے اور اصلی انڈا کون سا ہے دھیان سے سنیے گا نمبر ایک نکلی انڈے کی سب سے پہلی پہچان ہوگی کہ اس کا چھلکا تھوڑا سخت ہوگا ہارڈ ہوگا اصلی انڈے کی تلنا میں یہ تھوڑا خودورہ بھی ہوگا اس کے علاوہ چھلکیے کے اندر ربر نوما کوٹنگ بھی ہوگی نکلی انڈوں کی پہچان کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے اس کی چمک اگر آپ کو انڈے کے چھلکے اجلے اور ادھک چمکدار نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ انڈے نکلی ہو سکتے ہیں کیونکہ اصلی انڈوں پر زیادہ چمک نہیں ہوتی نمبر دو انڈے کے چھلکے کو دیکھنے کے بعد آپ انڈے کو فوڑیے اس کو فوڑنے پر اس کے اندر کا پیلا یوک اور سفید حصہ باہر نکلے گا یہاں آپ کو ایک اور چیز دیکھنے کو ملے گی وہ یہ کہ نکلی انڈے کو فوڑتے ہی اسے پلیٹ میں نکال کر دیکھنے پر اس کا یوک کچھ ہی سیکنڈ میں پھگھل کر سفید حصے کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے گا وہیں اصلی انڈے کا پیلا یوک تب تک نہیں پیخلتا یا فٹتا جب تک آپ اسے خود اپنے ہاتھوں سے فیٹنگ یا نہیں نمبر تین اگر آپ انڈے کو ہلا کر دیکھیں تو اصلی انڈا کبھی آواز نہیں کرے گا جبکہ نکلی انڈے کو ہلانے پر آپ اس کے اندر سے صاف آواز آتی سن سکتے ہیں نمبر چار نکلی انڈے کے چھلکے کو جلا کر دیکھیں تو اس کا پلاسٹک کوٹنگ جل جائے گا اس کے جلنے سے بلکل پلاسٹک کے جلنے کی بدبو جیسی سمیل آئے گی اور یہ دھیرے دھیرے آج سے سکوڑتا جائے گا جیسے پلاسٹک سکوڑتا ہے نمبر پانچ نکلی انڈوں کی ایک اور پہچان ہے کہ پک جانے کے بعد یہ پانی میں ڈوبتے نہیں بلکہ اوپر ہی تیرنے لگتے ہیں وہیں اصلی انڈے اُبھل کر بھاری ہو جانے کی وجہ سے پانی میں ڈوب جاتے ہیں نمبر چھے نکلی انڈوں کو کئی دنوں تک بھی باہر کھلے میں چھوڑ دیا جائے تو بھی ان میں نہ تو مکھیاں بھی بھنائیں گی اور نہ ہی چیٹیاں ان میں کوئی بھی انٹریسٹ لیں گی نہ ہی چیٹیاں آئیں گی ان چھے ٹپس کا دھیان رکھی اور جتنا ہو سکے ان چھے ٹپس کو سبھی کے ساتھ شیئر ضرور کریں ایک ہی بات بولنا چاہیں گے جو لوگ سوچتے ہیں کہ کسی کا نقصان کر وہ اپنا گھر چلا لیں گے اپنے شوق پورے کر لیں گے انہیں تو اوپر والا دے گا سزا لیکن اگر آپ ایک گراہک ایک جاگروک ناغری کے طور پر یہ جانتے ہوئے کہ اس جگہ نکلی انڈا مل رہا ہے یا آپ کے ساتھ کچھ گھٹا ایسا اور آپ نے دوسروں کو سچیت نہیں کیا اس چیز کی ریپورٹ نہیں کی ان ملاوٹی لوگوں کو شہدی ماتر یہ سوچ کے کہ چھوڑنا کیوں لڑنے جائے ان سے ہم کسی دوسری دکان سے ہی لے لیتے ہیں اگر آپ نے ایسا سوچا تو یاد رکھنا آپ بھی ان ملاوٹ کھوروں کے برابر ذمہ دار ہوں گے اس جرم کے بھارت میں انڈوں کی بہتایت میں خوابت ہوتی ہے اپنا شریر بنانے والوں سے لے کر چھوٹے ننھے بچوں اور کمزور مریضوں تک کو ڈاکٹر انڈے کھانے کی صلاحہ دیتے ہیں ایسے میں اگر آپ نے جان بوجھ کر ان ملاوٹ کھوروں کی ریپورٹ نہیں کی تو آپ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہوگا دوستو جتنا ہو سکے فرض نبھائیے اپنا اور اس ویڈیو کو بھی بھارت کے ہر کونے پر پھیلا دیجئے دھانیواد